عرف صاحب آپ کی بات میں آگے بڑھاتے ہوئے میں نے اس موجود تھا اس وقت ایک قومی کانفرنس برائی بلوچستان کے اوپر سپریم کورٹ بار اسوسیشن اسلام آباد میں جو بڑی اچھی کانفرنس تھی جس میں سب سرکردہ قیادت ملکی موجود تھی تو وہاں بھی جو تقریر تھی میاں صاحب کی وہ تقریر جو تھی وہ بہت جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ ہالا رکھا ہوا تھا حکومت کے طرف ان کی توپے رخ نہیں تھا توپوں کا رخ ان کا اور طرف تھا اور انہوں نے کوئی انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت اگر اگلی باری بھی آ جائے کوئی اسی بات نہیں سسٹم کو چلنا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے سارا کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ماضی کی ہے موجودہ حکومت کی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی اصل اپروچ ہے مجھے یہ سیاسی گرمی اور وہ تناو اور تضاد اور وہ تصادم نظر نہیں آرہا اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ rules of the game پر ایک understanding کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ واقعات بھی ہوں گے کچھ بیانبازی بھی ہوگی لیکن جو اصل رخ ہے جس کا اشارہ آپ نے already کر دیا اور وہ ماضی کی تلخیوں کی تاریخ کی حوالے سے آپ نے کیا ہے وہ فوکس ہے اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش اسلوبی سے اور پر امن طریقے سے یہ معاملات تیہ پہتا جائیں یہ بھی تو ہے نا مسئلہ کے آپ دیکھئے کہ لگتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں بڑی جلدی election mode میں چلی گئی ہیں ہر چیز جو ہے وہ ایسے جسرہ election campaign شروع ہو چکا ہوئے مثلا پبلک ریلیز کا ایک توفان اور اتنی ریلیز کی فٹیگ ہوگی ہوئی ہے کہ نہ تو آپ میڈیا ان کو کبر کرتا ہے عمران خان صاحب وہ گلہ ہوتا ہے میرے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں کوئی ریپل ہی نہیں کرتا اس میں عارف صاحب قدقلامی معاف اس میں وہ ہوا ہے کہ جب سے عمران کے جلسے شروع ہوئے ہیں فٹیگ آگئی دوڑی اس سے وہ مومنٹم بن گیا کہ جی انہوں نے کیا ہے اب اس کا مقابلہ کرنا ہے اس کا ترکی بدرکی جواب دینا ہے کتنا بڑا کتنا کتنے زیادہ لوگ کتنا سارا کچھ تو اب اس نے وہ rules of the game change کی ہے لاہور اور کراچی کے بعد وہ مزاج بدلا اور صاحب نے کہا جی ہم بھی جلسے کر کے دکھائیں گے تو اس لیے بڑے بڑے جلسوں کے طرف آگئے وہ میرے خیال میں تھوڑی سی premature تھا یہ کام ستمبر اکتوبر دوہزار بارہ میں شروع ہونا چاہیے تھا جو دسمبر جنوری دوہزار آج پرائی منسٹر گلانی صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ election جو ہے وہ تو اپنے وقت پر ہوں گے اور وہ پورے وہ انہوں نے کہا کہ وہ فروری تک کھینچنا چاہتے ہیں اس کو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ میرے خیال میں کوئی دباؤ بھی نہیں کوئی دباؤ نہیں ہے لیکن ایک چیز تو ہے کہ پتہ نہیں ہے گلانی صاحب اتنا در لاشٹ بھی کر سکیں گے اپنی legal troubles کی وجہ سے میں ہاں ایشو گلانی صاحب کا نہیں ایشو اس پارلیمنٹ کا ہاں ہاں وہ تو ایک لکھ مصدر لیکن میں نے آپ سے وسیع پوچھا کہ آپ کا خیخال ہے ہاں میں ہاں گلانی صاحب کا جو ایشو پیچھے ہٹ گیا کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس اور معاملات لیگل آگئے ہیں وہ اب حاوی ہو گئے ہیں ہاں یہ صحیح ہے بات کر رہے ہیں لیکن وہ دیکھنا وہ جو معاملہ تھا گلانی صاحب عام طور پہ یہ سپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ ابھی جو یہ عمران خان صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو پیٹیشنز ہیں سپیکر کے فیصلے کے خلاف وہ سنی جائیں گی اس کی تاریخ دی جائے گی اور پھر چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس کو براہ راست بھیج دیں گے چیف الیکشن کمیشن کے پاس اور جیف الیکشن کمیشن بھی کیونکہ ان کا اپنا ہی آدمی ہیں تو وہ فوراں ٹھپا لگا دے گا ان کی ڈسکولیفیکشن پہ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھی اتنی جلدی رہ پاپ ہوگا جیسے کہ بعض لوگ سوچ رہے ہیں میں خیال یہ آپ کے اور ہمارے دوست جو ہیں چودوی اتزاد حسن صاحب انہوں نے خاصہ مہارت سے کیس لڑا اور جس ٹھیک سے انہوں نے کیا کام وہ کیس ڈلی بھی کرا دیا اور وہ کچھ تا حکم اسانی کہلے ہیں فیل وقت پرائم نیسٹر کی نوکری بھی بچا لی مجھے صاحب لگتا تو اور اس میں کان لگتا تو ہے کہ انجمن اس ستائش انجمن اس ستائش احبامی لیکن میرا خیال ہے کہ چودوی صاحب نے بڑے اچھے انداز سے گلانی صاحب کا بطور ایک وکیل کے کیس لڑا ہے کہ ہم میں وکیل کی بات کروں پروفیشنل لائر کی بات کروں یعنی کہ ان کو جو پینتاریس یا بائیس سیکنڈ میں جو سزا ہوئی اور اس کے بعد وہ اپنی موٹر میں ڈرائیو کرتے ہوا ہے اور اپنی موٹر میں چھلے گئے واپس انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ ابھی چلے گا ان کے جواب بھی دیں گے اس کا پروفیشنل کا جواب بھی ہوگا تو لبا کے ساتھ یہ بتائیے کہ یہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ جیسے ایک ہمارے ایک ویور نے بھی سوال کیا یعنی جو گلانی صاحب نے آج لاہور میں بھی کہایا کہ جی ہمارا ریکارڈ جو ہے اس کے اوپر میں لیکشن اڑے گئے کوئی ریکارڈ ہے آپ تو پھرستہ ہے نا اب اس حکومت کا ایک لحاظ سے بائی بائی ڈیفالٹی کہہ لیں کہ یہ جو گورنس ایشیوز ہیں یہ چاہے اس میں حکومت اقصور ہو یا نہ ہو یعنی کہ چاہے وہ ہو لوڈ شیڈنگ ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے قانون اور امن عامہ کی صورتحال ہے اور اس میں اس حالی میں پی 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 کی حکومت کو شامل نہیں کرتا اس میں کوئیلیشن پارٹرس کے علاوہ پی ایم ایل این بھی ساٹھ فیصد پاکستان میں حکومت کر رہی ہے ان کا بھی ریکارڈ کو اتنا شاندار نہیں ہے تو جب ہم الیکشن مورڈ میں جائیں گے تو یہ کیا آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی یہ سرویز یہ تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹر کی مقودیت بھی بہت نیچے ہے نواز شریف کی بھی نیچے گئی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ایک ایسا ستارہ ہے جو ابرتا اور ابرتا ہو جا رہا ہے اور شاہن کر رہے سارے پاکستان پر میں خلال ایک چیز ہمیں تسلیم کرنے پڑے گی جو عوام اس وقت بہت ناراض ہیں اور ان کی ناراضگی جائز ہے کیونکہ جو اصل مسئلے جو ان کے حوالے سے ہیں توانائی کا مہنگائی کا ملازمت کا وہ مسئلے حل نہیں ہوئے اور ان مسئلے کے حل نظر بھی نہیں آرہا یا تو ہونا آپ نظر بھی آئے اس لیے ایک خواہش ہے ایک چاہت ہے کہ تبدیلی ہونی چاہیے اور اس میں عمران خان اس کو بڑی ہشاری سے کیش کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں کوش کروں گا تبدیلی لانے کی گو کہ جو ان کی ٹیم بھی ہے وہ ماضی میں حکومتوں کو حصہ رہی ہے لیکن عمران خان خود کی کریڈیبلٹی ابھی تک قائم ہے اور وہ ابھی تک اپنے آپ کو پیش کر رہے ایز ایجنٹ آف چینج تو میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں ضرور یہ ہوگا کہ یہ ایک تھرڈ فورس پولٹیکل فورس امرج ضرور کرے گا عمران خان اور عمران فیکٹر پاکستان کے جو الیکشنز ہیں اور سیاست کو آئندہ میں مجھے لگتا ہے ایک تھوڑا سا میرے کیویٹ کے ساتھ کہ تھرڈ فورس آپ نے بالکل صحیح فرمایا عمران خان ہوں گے لیکن جو آپ نے کہا کہ وہی لوگ ان کے ساتھ بھی شامل ہو گئے ہیں اور وہی یعنی جو سیاست کے وہی حصول اپنایا جا رہے ہیں جو باقی پارٹیز کے ہیں تو مجھے کوئی چینج نظر نہیں آتا تھرڈ ایک ایلیمنٹ ضرور آگیا ہے لوگوں کو ایک تیسری چوئیس ضرور مل گئے لیکن میرا سوال وہی ہے کہ آیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اتنی زبردست سنامی مار جائیں گے کہ وہ وزیراعظم بن جائے پاکستان کے یہ ایک بڑا چیلنج ہے مجھے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے عمران خان کے لئے خود بھی اور ابھی تک وہ اتنا بڑا جو جمعہ بزار ہے ان کی پارٹی کے اندر آگیا اس کو کس طرح سمع لیں گے کس طرح یہ ان کی صلاحیت کا ٹیسٹ بھی ہے ان کی لیڈرشپ کا کہ وہ کیسے مینج کرتے ہیں اتنی بڑی انویلڈی ٹیم کو اور وہ ٹیم جو ہے واقعہ پاکستان کو ایک نیا ڈریکشن دے سکے ورنہ پھر وہ کیسے ہیں جسے انگریزی میں بزنس از یویل پولٹیکس ہوگی اور پھر اسی قسم کا ہوگا لیکن عمران خان کا آنا اچھی بات ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بریتھ آف فریش ائر اور لوگوں سیاسی جو روایتی سیاسی سیاست کر رہے تھے لوگ اس پر دبابوی پڑا ہے اور لوگوں کو ایک آپشن بھی نکلا ہے کہ ٹھیک ہے جناب ایک آپشن ہے اور اس آپشن کے وجہ سے شاید کچھ تبدیلی کی امید نظر آ رہی ہے سمجھا ہے صاحب آخر میں یہ بتائیے ہے کہ پی ایم ایل کیوں کے کیا آپشنز ہیں آیا آپ سیئرٹی ریسپلٹس کریں گے پی 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 کے ساتھ اور اگر کریں گے تو آپ کے کچھ لوگ آپ کو چھوڑ بھی گئے مثلاً عمران خان بہت سارے لوگوں کو لے گئے آپ کے کچھ ہم خیال کی جو بن کے تو وہ نکل گئے بیچ میں سے آپ سے تو یہ اگلے الیکشن میں کیا پروسپیکٹ دیکھتے ہیں کیوں کا ایسا ان انٹیٹی یہ برقرار رکھ سکے گی الیکشن کے بعد تک بلکل جی دیکھیں نہیں ہم نے ہمارا فوکس ہے اور کہ جی ہم نے سیٹ ایجسمنٹس کرنی ہے ہر سیاسی جماعت پر depending on the situation اس میں پی 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 سے بھی سیجر ایجسمنٹس ہو سکتی ہے دوسری ایم کیوم سے بھی ہو سکتی ہے فوضل الرمان صاحب سے بھی ہو سکتی ہے اور پارٹی سے بھی ہو سکتی ہے تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہم تو عمران خان کو بھی ویلکم کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے پر الیکٹیبل کینڈیٹس کافی اچھے ہیں کافی سٹرانگ ہیں اور یاد رکھیں کہ ہماری ٹیم ایسی تھی جو ایکسپیرینس ٹیم ہے اور باقی جو چھوڑنے کا مسئلہ ہے وہ تو پھر نون کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے جعوید آشمی صاحب جو ان کو چھوڑ گئے اور مخدوم شاہ محمود قریشی پی بی 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 وہ چھوڑ گئے تو وہ آنا جانا لوگوں کو ہوتا رہتا ہے الائنسز بن سکتے ہیں نئی سیچویشن امرج ہو سکتے ہیں مشاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی سیر آسل گفتگو ہوئی آپ سے دوبارہ پیر رہو گیا ناظرین آپ نے گفتگو سنی مشاہد حسین صاحب کی ایک تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات میں کشیدی ہے اس میں اتنا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بارگیرنگ چپ جو ابھی بھی پاکستان کے پاس ہے اور ملکی سیاست پہ جو انہوں نے روشن ڈالی اس سے یہ ہمیں ضرور احساس ہوا کہ نواز شریف صاحب بھی اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے الیکشن بھی ہوں گے بڑیڈ بھی باتوں پہ کنسنسل بھی ہو جائے گا اور پی ایم ایل چو کا وجود بھی قائم رہے گا ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ اگلے ہفتے آپ کے پاس ساتھ پھر ملاقات ہوگی موسیقی